اگر ہم ہر برائی کرتے ہوئے کہیں ان مظلومین کو جہاں بٹھائے وہیں وہ ان جانوروں کو بٹھائے جن کی تلواروں نے تاریخ ظلم کی وہ تاریخ لکھی کہ شاید انسانی تاریخ میں کبھی ایسی تاریخ نہ آئی نہ آئے گی تو اللہ ان کو برابر کر دے گا ایک رات کو گھنگرو باندھ کے ناش رہی ایک رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رو رہی یہ برابر ہو جائیں ایک صحافی کلم چلاتا ہے تو سو دفعہ ڈرتا ہے یا اللہ میرا یہ لکھا پکڑا جائے اور ایک کیا تھا پیسے مل رہے ہیں ایسی تیسی پھیر دو یا اللہ ان دونوں کو برابر کر دے ایک میوڈیا والا صرف اپنی ریٹنگ کے لئے تباہی پھیر رہا ہے اور ایک اللہ سے ڈر کے چیز پیش کر رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں ایک حلال کھاتا ہے اس کی روٹی پوری نہیں ہوتا ایک حرام کا ڈھیر کٹھے کرتا ہے اس کی نسلوں کو کافی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپر کچھ انس میرے رب کا انصاف بھی تو ہے ایسا تو نہ کرو کہ میرے ماننے والے اور میری ٹھکرانے والوں کو میں برابر کر دوں اللہ بڑا غفور الرحیم اے رب ذل جلال کی قسم بڑا غفور الرحیم لیکن میرے رب انصاف بھی تو کرنے والا ہے میرے رب کے پاس ترازو بھی تو ہے میرے رب کے پاس انصاف کا کانٹا بھی تو ہے آخر وہ بھی تو تو لے گا اس میں تو تو لنا ہے اس لیے تو کربلائی قائم تھی اس لیے تو اللہ کے نبی کے گھر میں اتنا بڑا ظلم رکھا گیا کہ کل کو کوئی سر اٹھا کے بول نہ سکے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک جایا جا سکتا ہے کہ کائنات کا پاکیزہ ترین خون پانی پانی کیا جا سکتا ہے اللہ حاصل نجابہ کی سب کو چلا جائے ایک اللہ کا تو مسئلہ تھا ورنہ ایک بول بولنے میں حسین کو کیا مسئلہ تھا ٹھیک ہے میں تیری بیعت کرتا ہوں بس مدینہ میں جا کے توبہ کر لیتے اور مسجد نبی میں موسیلہ بشاہ لیتے اور ساری زندگی بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے اے میرے بھائی بچوں کو زبا ہوتے دیکھنا کوئی آسان کام ہم اپنے بچوں کی آئندہ بھوک پتہ نہیں کل کو بھوک نہ آ جائے آج ہم حرام کرنے پر بیٹھو ہیں کل کو نہ کچھ ہو جائے اس کے لیے آج ہم آپ فرما ہو رہے ہیں آج اس منٹ میں اگلی منٹ کا پتہ نہیں کر آج وہ کیوں کر رہا ہے اب بچوں کو بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے میرے بیٹا کا بازو ٹھوٹا وہ کھلتے کھلتے وہ اس کی چیخ پکار سن کے میں بھاگ گیا باہر مجھے سنا نہیں گیا سنا نہیں گیا میں سن نہیں سکا تو جس ہستی کے سامنے بچوں کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ رہے ہوں اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو کہ ہاں اللہ تو تو مل گیا نسل تو گئی پر تو تو ملا تو تو ملا جس قوم کے پاس ایسی تاریخ ہو اس قوم کے صحافی کا کلم بکھ جائے وکیل کا کہ دلائل بکھ جائیں قاضی کا انصاف بکھ جائے تاجر کی امانت داری بکھ جائے تو اللہ کو جواب کیسے دینے والے ہیں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں نظرت کی بارگام دنیا سے جانے کا وقت تھا میرے نبی کا سات جون چھ سو تیتیس عیسوی بارہ ربیل اول گیارہ ہجری تو پیر کی صبح اپنے اشراع کے بعد اپنی ساری بیگمات کو بلالیا حضرت عائشہ رضی اللہ فلانہا وہ نصیبوں والی خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھے میرے نبی نے جان دی ماتا فی نحری و سحری فرام میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی کا سر تھا جب انہوں نے اللہ کو لبے کہا ہے اور حضرت عائشہ ایسے بیٹھی انچہ ایسے کر کے اور اللہ کا نبی یہاں پیچھے اے اے اس حالت میں تھی یہ حالت یوں نیم دراز ہو کر نیم دراز تھا اور آخر چیز اللہ کا نبی کے موں میں گئی فرمایا میرا لعاب گیا کہ میرے بھائی عبد الرحمان اندر آئے ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی تو اللہ کا نبی مسواک کو دیکھنے لگے بول نہیں سکرے تھے درد تو میں نے آنکھوں سے پہچانا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایسے سر ہلایا کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمان سے مسواک لیا اور اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کے آپ کو پیش کیا تو آپ نے وہ مسواک کیا یہ آخری چیز ہے جو اللہ کا نبی کے موں میں گئی جس میں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کا لعاب شامل تھا تو تو پھر تھوڑے سے اوثان بہال ہوئے تو پھر آپ نے بیگمات کو بلوایا سکون کے ساتھ سب سے ملکات کی رخصت فرما دیا پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلائیا ان سے بات کی بیٹی میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو رونے لگی تو فرمائے نہیں رونے رونے تیری میری ملکات سب سے پہلے ہونے والی چھے ماہ بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوئے پھر آپ نے علی کو گلائیا ان کا سر اپنی گود میں لیا اور ان کے سر پر کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دے رہے تھے یا پڑ رہے تھے الفاظ اتنے ضعیف تھے کہ پتہ نہیں چلا ہے ان کو رخصت کر دیا تین رشتوں پر رخصت کیا بیگمات بیٹی داماد اور آپ پر سکون رہے پھر آپ نے سب سے آخر میں حسن حسین کو بلوایا آپ فرمایا کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دو پھول ہیں میری جنت کی ٹہنیاں ہیں اور یوں دونوں کو سینے سے لگا کر بھیجا ہوا اور دونوں کو چومتے ہو کہہ رہے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہیں فاطمہ کا پیغام آئے بچے گم ہو گئے کھیلتے کھیلتے بتا نہیں کہاں چلے دو جہان کی سرداری ہو لیکن ایک باپ کی حیثیت دی تو ہے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ آپ نے صحابہ کو نہیں فرمائے کہ جاؤ تلاش کرو آپ خود اٹھ کے بھاگ پڑے ڈھوننے کی صحابہ کو بھی بھیجا کے چلو نکل جاؤ اور خود بھی بھاگ پڑے بھاگ رہے تھے آپ اور حرہ کی پہاڑیاں تھی سامنے تو سارے صحابہ پھیل گئے لیکن ملنا تو نہیں تھا جہاں میرے نبی نے جانا تھا تو آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں آگے چھٹ چھٹی پہاڑیاں جب ہوئیں تو وہاں کیا تماشا دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسری کے گلے لگ کے بیٹھے تھے اور ایک اجدہہ اوپر ایسے پیرہ دے رہا تھا وہ اوپر اجدہہ کا پیرہ تھا اور دونوں بھائی ایسے مل کے بیٹھے تھے اجدہہ نے جب آپ کی زیارت کی سر جھکا اور پاپس موڑ گیا آپ بچوں کو اٹھا کے گھر تشریف لے کر آئے جن سے ایسی محبت کی ہو براک کا سوار ہو اور صدرت المنتحہ بھی اس کا سٹیشن ہو اور عرش بھی اس کا سٹیشن ہو اور اس کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے چاک ہوں اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوں کیا پروازد ہستی کی اور یہ ہستی گھر میں گھٹنے ٹیک کر بازو ٹیک کر کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے اور کمر میں چکر لگو آ رہے ہیں چکر لگو اب کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے ہیں اور اس اکیری نواسی کو چکر لگو آتے ہیں چکر لگو آتے ہیں اب سجدے میں جاتے ہیں حسین شلنگ لگا کے کمر پر چڑ جاتے ہیں کبھی حسین شلنگ لگا کے کمر پر چڑ جاتے ہیں میرے نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں اتنا لمبا کے پچھلوں نے سوجا فوت ہو گئے پہلی سب والوں میں سے کسی ایک نے ایسے دیکھا تو دیکھا کہ اوپر بچے بیٹھ ہیں تو اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے چونکہ بالکل قریب پہ پیشے پہ اس نے ایسے کیا تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے یوں کر دیا نہیں 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 کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہا یوں کر دیا ایسے کر دیا اشارت جب تک بچے بیٹھے رہے آپ نے سر جیسے سر نہیں اٹھایا بجوں ان کو ایسے لیا ساتھ سے ٹپ ٹپ آن سے شروع ہو گئے نہ بیگمات کو رخصت کرنے پہ روئے نہ بیٹی کو رخصت کرنے پہ روئے نہ علی کو رخصت کرنے پہ روئے بچوں پہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا اور ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ میرے بچوں کو بچا لیں تمہارا صحافی غلط کیوں لکھتا ہے تمہارا تاجر کھوٹ کیوں کرتا ہے تمہارا افسر رشوت کیوں لیتا ہے تمہارا وکیل اپنے دلائل کیوں بیچتا ہے تمہارا جج کیوں بکھ جاتا ہے عورت اپنی عزت کو نعلام کیوں کرتی ہے روٹی کہاں سے کھائیں کیا کھلانے والے کے خزانے کم پڑ گئے کیا اس کی رحمت میں کم ہی آگئے یا اس کی قدرت میں کچھ کم ہی آگئے یا سات عرب انسانوں کے وجہ سے رشن تھوڑا پڑ گیا ہے وَلِلَّهِ قَزَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ کے ایسے بے قراری کے آنسوں تھے ٹپ 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 خموش ہے ایک لفظ نہیں بولنے اور اللہ کی تقدیر کے حوالے کرتے ہیں جنگ سے پہلے امام میں آلی مقام کو نید آگئے ہیں آنکھ کھلی تو ہنسے تو زینم بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت فرمائے ہاں ہاں اللہ کے نبی خواب میں ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں ایک بول تھا نا ایک بول بیٹھ لے لو یہ لو کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر تو اللہ نے معاف کر رہے ہیں ان کو تو جنت کی سرداری یہ شہادت کی وجہ سے نہیں ملی ان کو تو جنت کی سرداری ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین